بس دو ہفتے رہ گئے ہیں انتخابات میں اور جو الیکشنیرنگ ہے وہ ایس سچ ابھی تک پک اپ نہیں ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی لیکڈیسیکل سچا کا ہوتا ہے ایک ریسپونس وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہیں پہ ہمیں کوئی ایس سچ کو بہت زیادہ ایکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی اور اوپر سے دیکھیں پنجاب گورمنٹ نے ایک سو چوالیس جو ہے اس کا نفاظ کر دی ہے اب بندادہ لگائیں کہ ادھر سی الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ساتھ آپ نے سچوالی سے لگا دی ہے اس کی کیا تک بنتی ہے پھر آپ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کیس جو ہے اس کے پر بھی اب گواہان جو ہیں وہ ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر کروس ایکزیمنیشن ہو گا اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ایمپورٹن ڈیویلمنٹ ہے کہ سلوان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ لہو رائی کوٹ گئے ہیں ان کی پریئر یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈڈیٹ کے طور پر لکھا گیا ہے جو کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ تو پارٹی کی طرف سے لٹ رہے ہیں اس پر کیا ہوگا پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ یہ ہوا ہے کہ بی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے تقریباً بارہ چودہ یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹ جو تھے ان کو بلا کے ان کے ساتھ انٹریکٹن کیا ہے مجھے اس سے تو غرض نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پہ اور کیا کہا ہے مجھے اس سے غرض ہے کہ کیوں کیا ہے یعنی یہ this is unprecedented ہم نے اپنی لائف میں کبھی اس طرح نہیں سوچا کہ بی جی آئی جو ہیں وہ جا کے اس طرح سپرنٹ کے ساتھ بات چیز کریں اور پھر ذرا تھوڑا سا سپرنگ کورٹ کی بھی ذرا گفتگو کریں گے اور قاسم سوری کے اوپر آج کافی برسیں ہیں چیز جسٹس صاحب اور ساتھ ساتھ شکر صدیقی صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے تمام ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں جانگ کر رہے ہیں لاہور سے سینر صاحبی جناب سلوان آلج بھائی سلوان بھر اسلام علیکم جی والیکم السلام علیکم بھر کیا حال جال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی تھنڈ کم ہوئی ابھی تک اسی طرح تھر رہے ہیں ہم تو تھنڈ سے انجوائی کر رہا ہے اگر کسی کو تھنڈ کی ریکوائیڈ ہو تو وہ یہاں لاہور آ سکتا ہے لیکن ہم آپ کو نہیں دعوت دے کیونکہ آپ کے اب پاس تو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے ہمارا تو مائنس ٹھوٹی فور ٹھوٹی ٹھرٹی فائی چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹھنڈ کا اثر جو ہے وہ الیکشن مہم کے اوپر بھی چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ہے گرما گرمی نہیں ہوئی شام پانچ چھے بجے کے بعد شہر جو ہے وہ بس اوبران ہو جاتا ہے گھروں میں لوگ گھل جاتے ہیں ہاں ہاں اور پھر کیا الیکشن کیمپین کیا چلے گی اچھا لیکن ساتھی میں نے جیسے کہا کہ الیکشن کیمپین تو کیا چلنی ہے پہلے ہی کوئی بڑا گھر ہوا ہے اوپر سے ایک سو چوالیس لگا جیے دفعہ ایک سو چوالیس دیکھیں کسانہ صاحب میں ایٹی فائیو سے الیکشن کو مانیٹر کر رہا ہوں میری تاریخ کا یہ بترین الیکشن ہے کیونکہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن کے نام پر ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں نہ تو الیکشن کی گہمہ گہمی ہے نہ الیکشن کی کوئی کریڈی بلیٹی ہے نہ کوئی الیکشن کی ٹرانسپرنسی ہے نہ الیکشن کی کوئی پارٹیسپیشن بھوٹروں کی جانب سے سپورٹروں کی جانب سے کارکنوں کی جانب سے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا ڈیفیسٹ ہے اباؤٹ الیکشن پروسس کے بارے میں یعنی یہ الیکشن اپنے الیکشن سے پہلے جب میں کہتا ہوں متنازع ہو گیا ہے تو آپ آپ دیکھئے نا کہ کتنے شاندار تاریخی کارنامے ہماری سیاسی اسٹری میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا کہ دفعہ سو چوٹالیس بھی امپوس کر دی جاتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کسی قسم کے جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے اندازہ لگائی ہے اور ایک پارٹی کو کھلم کھلا اجازت ہے وہ جتنی مرضی ریلیاں نکالے جتنی مرضے جلسے کرے جتنے مرضی جلوس کرے بلکہ پیپس پارٹی کو بھی یہ گرہ ختم ہو گیا پیپس پارٹی کا بھی یہ گرہ ختم ہو گیا کہ دوہزار آٹھ میں اور تیرہ میں ہمیں پنجاب میں لیول پلینگ فیڈ نہیں ملی یہاں بھی اب بلاول صاحب بڑے دھوہ دار قسم کے جلسے کرتے پھر رہے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے روکنے کے لیے صرف ایک چیز ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے اس کو روکنا ہے اس کے سپورٹروں کو روکنا ہے اس کے کارکنوں کو روکنا ہے اس کی جماعت کو روکنا ہے اب سوال یہ ہے اس الیکشن کے کی جو گہمہ گہمی ہے وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ بڑی سوز سمجھ کے یہ گرہ لگائی گئی تھی کہ کس طرح سے الیکشن کو ہم نے انسٹینٹی کے اندر جا کر کھیلنا ہے اور ایک ایسی انسٹینٹی پیدا کرنی ہے جو لوگوں کو آخر تک یقین نہ ہو کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اب اب جو صورتحال بنائی جا رہی ہے وہ ہے ایک خوف کی کیفیت آخری دنوں میں یعنی اسلام آباد میں تعلیمی دارے بند کر دیں اسلام آباد کی جامعات کو بند کر دیں لاہور میں سیکیورٹی ایشیوز بہت سیریس ہیں وہاں ایک سو چوتالیس امپوز کر دیں اور ایک ڈر اور خوف اور ٹیررزم کا خوف دال کے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ کی سیکیورٹی alert ہے آپ کے سیکیورٹی تھریٹ ہے پولیٹیکل پارٹیاں باہر نہ نکلے کیوں اس لیے کہ ووٹر باہر نہ نکلے اصل میں خوف اب دینا ہے ووٹر کو کہ ووٹر باہر نہ نکلے کیونکہ اگر ووٹر بڑی تعداد میں باہر نکلے گا تو سیناریو کچھ اور ہوگا ووٹر کم تعداد میں باہر نکلے گا تو سیناریو ایک اور ہوا اب مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن کے لیے بھی نہیں لگائی ہے تو براہ فرمی تک لگا دیئے جی جی یہ میں کہہ رہو نا میں یہ کہہ رہو کہ یہ یہ سوچ سمجھ کے کہ ہم نے election کا turn out low رکھنا ہے لوگوں کے اندر ایک doubt لوگوں کے اندر ایک خوف لوگوں کے اندر انسرٹینٹی کو پیدا کر کے ہم نے election process کی طرف جانا ہے اب آپ مجھے بتائیے اس طرح کے election کے ساتھ آپ کیا نتیجہ حاصل کریں گے اس election کی credibility کو کیسے establish کریں گے اس کی legitimacy کو کیسے establish کریں گے اس کا جو trust ہے وہ کیسے build کریں گے لوگوں کے اندر یہ سوالات ہیں جو سارے کے سارے post election سیناریو سے جڑے ہوئے ہیں یعنی election day والے دن بھی اور election day کے بعد بھی post election سیناریو میں تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہاں ایک اور چیز بھی نکل کر سامنے آگئی ہے ایک ہے ریاست ایک ہے حکومت اور ایک ہے لوگوں کے fundamental rights اس کے درمیان اب خلی جا گئی ہے ریاست اور حکومت جس طرح سے چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے وہ معاملات کو لے کے چلنے کے لئے تیار ہے کل وہ بابر ستار صاحب جو ہے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چیخ چیخ کر تھگ گیا کہ بھائی آپ نے میرے میرے فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں کیا کون سننے والا ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ میاں ازر کے گھر چھاپا مارا گیا بیاسی تراسی سال ان کی عمر ہے اور جب چیف منسٹر سے جب چیف منسٹر سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے تو آپ کو پریس کانفرنس کی تھی کہ اب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا وہ حیرام ہو گیا کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میاں ازر کے گھر چھاپا پڑا ہے رات کو یعنی ان کے ان سے بھی بالا بالا کام ہو رہا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے ایکٹیو ہیں ہماری پولیس ہماری ایجنسیاں ہمارے ادارے اور کس طریقے سے وہ ایک پارٹی کو دوار سے لگانے کا جو کھیل ہے اس پر ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت پاکستان میں قائم نہیں ہو رہی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے کے الیکشن کے بارے میں بھی اس کے متنازع ہونے کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن یہ الیکشن تو ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے سے شاندار کارنامے انجام دی ہیں کہ اگر کوئی بندہ الیکشن کو ڈاکومنٹ کر کے اس پہ کوئی سیول ایوارڈ اناؤنس کرے کہ کہاں کہاں الیکشن جو ہیں ان کو متنازع بنایا گیا تو اس کا ایوارڈ ایک پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر کو ضرور ملنا چاہیے تو پھر اس میں اس میں چیف الیکشن کمیشنر کو تو خیر ان کو تو ملے گئی لیکن جو ہماری ایجنسیز ہیں جو ہمارے ایسے آہ تینک ٹینکس ہیں جو ہمارے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں جو ڈیموکریٹک یہ جو پیل ڈائٹ وغیرہ اور یہ جو اتنے اتنے فنڈنگ لیتے ہیں باہر کے ممالک سے یہ جو سب ادارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جو انٹرینشنل اوبزرورز جو آنا شروع ہو چکے میں ہیں کیا ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں جہاں آپ کا پورا ریاستی نظام مفلوج ہو چکا ہو جہاں آپ کے تمام ریاستی ادارے جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہو بیڈلی وہاں یہ بیچارے ہیومن رائٹس کے ادارے جو انٹرینشنل فنڈنگ کے اوپر بیس کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت اثر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایچ آر سی پی نے کچھ سوالات ضرور اٹھائیں اور وہ بھی منیزہ جھانگیل کو میں دعا دیتا ہوں کہ وہ ایچ آر سی پی کے پریٹ فارم سے انہوں نے تین چار پریس کانفرنسیں یا پریس ریلیز جاری کی ہیں لیکن کوئی بڑی موبیلیزیشن سیویل سوسائیٹی اورگنیزیشن کی طرف سے ہماری بار ایسوسییشن کی طرف سے ہمارے میڈیا اورگنیزیشن کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی ہے اچھا دیکھئے جمہوریت وہیں پر پنکتی ہے وہیں جڑے پکڑھتی ہے جہاں سیویل سوسائیٹی مضبوط شکل میں کھڑی ہوتی ہے اور سیویل سوسائیٹی ایک بڑا پلر ہوتا ہے جمہوریت کو سٹینتھن کرنے کا تو اب جہاں سیویل سوسائیٹی کھڑی ہے وہیں جمہوریت کھڑی ہے اور وہیں الیکشن اور الیکشن کی credibility اور democracy کا سوال ہے میں بار بار کہتا ہوں unfortunately آپ اس پورے پروسس کو جو آپ نے adopt کیا وہا ہے اس وقت الیکٹوریت پروسس کو اس سے جمہوریت کی سپیس کم ہوئی ہے اس سے constitution کی سپیس کم ہوئی ہے اس سے rule of law کی سپیس کم ہوئی ہے اس سے آپ کی politics کی اور human rights کی سپیس کم ہوئی ہے آپ کی civil liberties کی سپیس کم ہوئی ہے تو ہم نے کوئی اچھا کارنامہ انجام نہیں دیا پاکستان میں جمہوریت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لگتا تو یہ ہے کہ آپ اس وقت وقتی نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان وقتی نتائج کے کانٹیکٹ میں جو long term آپ ہمارے لیے مسائل تازہ کر رہے ہیں پاکستان کے democratic مقدمے کے حوالے سے وہ زیادہ sensitive ہے وہ زیادہ serious ہے اور وہ زیادہ serious concern ریس کرتا ہے پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے طرح میں تو تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے post election کی بات کی ہے اور post election کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ کل فیصل وارڈا صاحب بڑے انہوں نے فرمایا اسی سیٹیں دی جائیں گی پی ایم ایل این کو باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو جیسے وہ ہوتے ہیں گیڈ بکرییاں ان کو اٹھا کے مخلی پارٹیز کو دے دیا جائے گا اور اس طرح ازاد candidate پر ان کے تو ایک حکومت منا دی جائے گی اس کا مطلب تو یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ election کے بعد بھی ہمیں کوئی سکون پیدا ہوتا وہاں نظر نہیں آ رہا کوئی سسٹم کو اندر کوئی جو ایک بتائے ریلیس مل جائے یا ریسپائٹ مل جائے وہ نہیں ملے گا اسی طرح پی ٹینشن جو ہیں وہ چلتی رہیں گی آگے میں نے اس لئے کہا ہے کہ جو post election scenario ہے وہ زیادہ خوفناک ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے آزاد جیتیں گے پی ٹی آئی کے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے علیم خان صاحب اور جھانگی دعویہ کر رہے ہیں کہ جتنے آزاد جیتیں گے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے پی ایم ایم دعویہ کر رہی ہے جتنے آزاد جیتیں گے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے یعنی ایک نئی بکرا منڈی جو ہے وہ تیار ہوگی آفٹر election اور آپ ان کی خریدوں فروت کریں گے ان پر دباؤ دالیں گے ان پر جبری بنیادوں پر جو ہے نا ان کو کہا جائے گا کہ آپ فلا جگہ پر چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ آپ نے election day سے نہیں نکالا وہ اب آپ post election scenario سے آزاد ارکان کی منڈیاں لگا کر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اب آپ انتاظر لگا دیجئے نا ایک تو پری پول رگنگ کا میں نے آپ کو بتایا دوسرا election day کے اندر آپ manage کرنے کی کوشش کریں گے اور تیسرا آپ post election scenario کے اندر جا کے لوگوں کی خریدوں فروت اور جوڑ توڑ کریں گے اور یہ بات خاکان عباسی صاحب نے دو ماہ پہلے بتائی تھی کہ جناب 70 80 کے قرید ایک پارٹی کے پاس سیٹے ہوں گی 60 اور 65 اور 55 کے قریب دوسری پارٹی کے پاس سیٹے ہوں گی اور تیسری پارٹی پی ٹی آئی کے پاس انہوں نے تا 35 40 کے قریب سیٹے ہوں گی اب اس طرح کا جو relation بنایا جائے گا یعنی آپ people's party اور پی ایم ایل این کا relation بنا کے حکومت کر لیں آپ people's party اور اتحادی ازاد امیدوار اور باقی جماعتوں کو مل کر relation بنا لیں تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کھچڑی تو پکا دی نصر اب وہ کھچڑی جو ہے وہ کھچڑی جو ہے وہ مزید کھچڑی بنے گی زیادہ لڑائی کرے گی زیادہ تناؤ پیدا کرے گی زیادہ محاضرائی پیدا کرے گی زیادہ political deficit کو آگے بڑھائے گی زیادہ آپ کے ہاں economy جو ہے جو جس کو آپ flourish کرنا چاہتے ہیں اس کو back کرے گی security issues آپ کے اٹھیں گے تو یہ جو سارے مسائل جس کو ہم invite کر رہے ہیں post election scenario کے context میں اس کا زمدار کون ہے اور وہ وہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ بھی چل رہا ہے اور پری پول میں جو ہے ہم دیکھ رہا ہے ایک پارٹی جو ہے اس کو تو بلکہ دو پارٹی کو تو major جو پارٹی ہیں ان کو تو کھل ہے کہ جو مرضی کریں بلکہ آج تو آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں ایک uniformed officer جو ہے وہ بلوچستان میں کوئی میر آسیم کرد صاحب ہیں جو قنون کے کوئی لیڈر ہیں ان کے لیے وہ wall chocking car rap اس کے ساتھ سپیے کے ساتھ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی authentic ہے لیکن اگر اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی اور دیکھا جائے گا کہ uniformed officer ہیں وہ اگر اس طرح کرنے لگ پڑے تو پھر کیا election کی credibility ہو جائے گی اور کیا لیکن کل جس وقت کل جس وقت نواز شریف صاحب کی rally ہو رہی تھی نا لاہور میں تو ایک police officer سے پوچھا ہمارے ایک جنرلیس دوست نے کہ سب دفعہ ایک سو چوٹالیس لگی ہوئی ہے impose کیا ہوئے آپ نے اور یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں دفعہ ایک سو چوٹالیس تو ہم نے وہ ایک جماعت کے لیے لگائی ہوئی ہے ان کے لیے تھوڑی لگائی ہوئی ہے آپ بھی سمجھدار آدمی ہے ان کے لیے تھوڑی یعنی پوری اس ریاستی machinery آپ کے سرکاری ادارے آپ کی police آپ کے باقی ادارے اگر وہ سیاسی جماعتوں کو facilitate کرنا شروع کر دیں اور ایک مقصود جماعت کو دیوار سے لگانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے پھر ریاستی ادارے جو ہے وہ تو ایک سیاسی جماعتوں کے ترجمان کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں نا وہ تو پھر زیادہ خطرناک کام ہے اور اس سے آپ کے اداروں کی credibility بھی damage ہوگی اور آپ مستقبل میں بھی ایک ایک مثال قائم کر رہے ہیں کہ جناب آئین اور قانون اپنی جگہ لیکن ہماری مرضی اور منشاہ جو ہے وہ زیادہ dominant کرے گی آئین اور قانون کے مقابلے میں اور وہ ہی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ آئین اور قانون پیچھے ہیں اور ہماری سیاسی خواہشات جو ہے کسی کی محبت میں اور کسی کی نفرت میں وہ بہت زیادہ بالا دست ہوگی اور اور اس کو اس کو آج ہم نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی کہ جو ڈی جی آئی آئی صحیح ہیں جنرل ندیم انجم صاحب وہ لاہور میں انہوں نے انٹریکشن کیا ہے یونیورسٹری سٹوڈنس کے ساتھ مختلف یونیورسٹریز کے طلبہ کے ساتھ اور اس میں وہ تین چار گھنٹے سنا ہے کہ کافی لمبا چوڑا انٹریکشن ہوا ہے اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے اس میں جو کچھ بھی اس کا کونٹین تو چھوڑیں لیکن ڈی جی آئی 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 کو ہم نے کبھی اس طرح آہ اوپن لی انٹریکش کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی کیونکہ ڈی جی آئی 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 کا کام ہی تو پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے تو یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی ایک اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ایک بڑا خطرہ بن گئے ہیں ریاستی اس نظام کے حوالے سے اور جس طرح سے وہ ردعمل دے رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ریاکٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا پر ان کی بالا دستی ہے اور جس طرح سے وہ ریاست کے بارے میں مختلف نویت کے سوالات اٹھا رہے ہیں اس میں تہذیب بھی ہے اس میں شائستگی بھی ہے اور اس میں بدتیذیبی بھی ہے اور اس میں بدزبانی بھی ہے اور اس میں گالم گلوچ بھی ہے اس میں کردار کشیب یہ سب چیزیں ہیں اب ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک مشکل سطح پر فس گئے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی سکسٹی پلس یوتھ ہیں اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جناب ہماری اسٹیبشمنٹ کے لوگ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پرائیم منسٹر سطح کے لوگ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ فلاں ایسپرٹس کے ہیں وہ جائیں اور سٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو کہا جائے کہ آپ کھل کر بات کریں اور اپنا نیریٹیب بیان کریں ہم آپ کے تمام سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں اچھا یہ بری بات نہیں ہے کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں لیکن ایک سوال میرا اس میں یہ ہے کہ آپ پیچھے سے ایک اپروچ لے کے آتے ہیں کہ جس چیزوں کے بارے میں نوجوانوں کے ریاکشن ہے ہم نے اس کو دبا کر اس کے مقاملے میں ایک متبادل نیریٹیب بیان کر رہا ہے اچھا وہ متبادل نیریٹیب جو ہے اس وقت ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے ایک سیاسی قائد کے خلاف ہے ایک ایک سیاسی سرگلمیوں کے خلاف ہے اور آپ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اب سوال یہ ہے نوجوان سوال اٹھائیں تو آپ کو پرابلم ہوتا ہے نوجوان غصے کا اظہار کریں آپ کو افسوس ہوتا ہے نوجوان تھوڑا سا بدتیزی بھی کر لیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی حغود سے اور لال آ ریڈ لائن کو پروس کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں کیا اس سے بھی ہم کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں کیا کسی کیا ہے کہ لوگ جو سوچ رہے ہیں ہم اس کو کس طرح سے میٹ کریں کس طرح سے جوڑیں اس کو تاکہ اس نوجوانوں کو اپنی طاقت بنائیں یہاں تو آپ مسائل کے طور پر ایک ہمارے بڑے معروف انکر ہیں وہ نوجوانوں کا مضاق اُناتے ہوئے کہیں کہ یہ غل گبارہ کرتے ہیں نوجوان ہیں ان کو تو تحذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کی تو اخلاقیات کوئی نام کی چیز نہیں ہے یہ تو بڑے بتحذیب ہو چکے ہیں یہ تو لنڈے ہیں جب آپ اس طرح کے جملے ادا کریں گے تو نوجوانوں میں آپ کے لئے تو آپ اس کا رییکشن آئے گا میں نے کوئی یہ پچھلے کوئی ایک مہینے میں دس پندرہ ایسے ٹاک شو دیکھے ہیں جہاں سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور پولٹیکل لوگوں کو بٹھایا گیا یا جنرلستوں کو بٹھایا گیا جس کو گرینڈ ڈی بیٹ نام کی پروگرام کہا جا رہا ہے اور میں نے وہ پروگرام بھی دیکھے ہیں وہاں بالکل اُلٹ حساب ہے کہ نوجوان کچھ اور سوچ رہے ہیں اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے سٹیج پہ لوگ ہیں یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو یہ جو خلیج آپ نے پیدا کر دی ہے یہ جو تظار آپ نے پیدا کر دی ہے اس کا ریزولوشن طاقت نہیں ہے اس کا ریزولوشن لوگوں کی آوازوں کو دبانا نہیں ہے اس کا ریزولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ تحذیب والے نہیں رہے آپ کو عقل نہیں ہے آپ کو سماجی شعور نہیں ہے آپ کو سیاسی شعور نہیں ہے آپ کی اخلاقیات نہیں ہیں ہم آپ کو طاقت کے ذریعے کچھ لیں گے یہ 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 حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے کنسرنس کو ایڈریس کریں ان کی جو ان کے دل و دماغ کے اندر چیزیں ہیں اگر غلط ہے تو اس کو لوجیکلی لے کے چلے تو مجھے یہ لگتا یہ جو سارا پلانڈ ہو رہا ہے ڈسکیشنز کا نوجوانوں کے ساتھ اس کے پیچھے اپروچ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا ہم نوا بنائیں لیکن وہ ہم نوا کم بن رہے ہیں بلکہ ان کو اور زیادہ اگریشن آ رہا ہے کہ جناب دیکھئے کس طریقے سے ریاست کا نظام چلایا جا رہا ہے اور کس طرح سے حکومت کا نظام چلایا جا رہا ہے اور بنیادی سوال سننے نوجوانوں کے پاس اس ریاست کے لیے کیا ہے کوئی جواب کسی کے پاس نہیں آپ دیکھئے کتنی بڑی تضاعت میں پاکستان کے نوجوان ملک چھوڑنے بیروزگاری ہے معاشی بدالی ہے انسٹینٹی ہے اچھا ایک طرف یہ اکنومک رائیسز ہے دوسری طرف ان کو ازادی اظہار کے حوالے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سوشل میڈیا پہ بات کرے گا تو ایف یہ ارکت میں آ رہا ہے تبھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آوازوں کو دبایا جائے گا آپ کو یہ نہیں سنا جائے گا آپ کو یہ نہیں سنا جائے گا یہ دوسرا ایک مسئلہ آ رہا ہے لوگوں کا جاہاں لوگوں کے پاس شارج کیسے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کے فرس ٹیشن ان کو اتنی داغت کیا ہے تو وہ ازادی اظہار میں بھی مشکل پیش آ رہی یہ بات صحیح ہے اچھا اب ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی سائفر کیس کے باتے سے اس کے جو وٹنسز ہیں وہ ان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں اصد نجی صاحب جو ہیں ان کا بھی ریکارڈ ہو گیا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی اپنی طور پر جو ان کو انٹریجیکٹ کیا جاتا ہے ان کے جو جو گواہان ہیں اور اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کیوں نہیں ان کو بولنے دے رہے ہیں ان کی بات جو ہے وہ سنیں آپ اور یہ کروس ایکزیمنیشن جو بھی کل سے شروع ہو جائے گی تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو زبردستی طریقے سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں آپ کیا سمیتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سائفر ایک سیاسی مقدمہ ہے اور عمران خان کے اور اسٹابیشمنٹ کے جو تعلقات میں خرابی ہے وہ اس کی ایک بنیادی وجہ بنا ہے ہو سکتا ہے اس عمران خان نے اس میں کچھ بہتیاتی کی ہو میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے احتیاط کیا یا بہتیاتی کی اصل جرم ان کا یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک ایسی تکراؤ کی کیفیت میں چلے گئے تھے عمران خان صاحب اور اسٹابیشمنٹ کو چیلنج کر دیا تھا جو اسٹابیشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھا اس کی وجہ سے یہ توشہ خانہ ممنوع فنڈنگ یہ القادریہ ٹرسٹ سائفر کا مقدمہ دہشتگردی کے مقدمے یہ سارے سیاسی مقدمے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے نا جو آزم خان کا بیان ہے اس کے بعد تو اس کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے نا کافی ہن تک ٹھیک ہے سائفر کے حوالے سے اجسد مجید صاحب نے بھی جو میں نے قانون کا بیان سنا ہے اس میں ایک نقطہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ اس سائفر کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے تعلقات متاثر ہوئے ٹھیک ہے یہ تو بدہات آگی نا اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نیشنل سیکیریٹی کے دو اجلاس ہوئے ایک عمران خان کی پرائم سربراہی میں ایک شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پھر آپ نے ان کو ڈیمیش کیا ایک لیٹر بھی لکھا اپنا اتنا رات بھی اٹھائے اب وہ چیزیں تو مجود ہیں نا ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان پر سختی جو ہے کسی بھی مقدمے میں چاہے وہ دہشتگردی کا نو مئی کے مقدمات ہی کیوں نہ یہ اسی وقت ختم ہوں گے سر جب آپ کا کوئی پولٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا جب تک یہ پولٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگا یہ مقدموں کی تلوار ان کے اوپر لٹکتی رہی جیسے نواز شریف صاحب پر لٹکتی رہی ہے اور جب ان کا معاملات تیہ ہو گئے تو آج نواز شریف صاحب کے بارے میں نہ عدالتوں کو کوئی اتراز ہے نہ نیب کو کوئی اتراز ہے نہ ایف ای ای کو کوئی اتراز ہے نہ پولیس کو کوئی اتراز ہے نہ پاکستانی میڈیا کو کوئی اطراز ہے اور نہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو کوئی اطراز ہے اب وہ دھولے ہو گئے تو جب عمران خان دھولے ہو جائیں گے تو یہ سارے مقدمے آہستہ 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 ہو جائیں گے یہی پاکستان کی تیارتی تاریخ ہے یہی پاکستان کی عدالتی تاریخ ہے یہاں عدارے بھی عدالتے بھی نظریہ ضرورت کے تحت استعمال ہوتی رہی ہے ہو رہی ہے اور ہوتی رہیں گی ہمیں کوئی بہت بڑی توقع پاکستان کے عدالتی نظام سے بھی نہیں ہے یعنی اندازہ لگائیے نا میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی خرابیاں ہوئی ہیں اس میں ایک مرکزی کردار عدلیہ ہے جس کا جس کا کندہ استعمال کر کے ہم نے کسی کی حمایت میں اور کسی کی مغالفت میں کھیل کھیلا ہے اور اس میں عدلیہ نے اپنے شولڈر پروائیڈ رہی ہے جس کا نتیجہ جو ہے آج ہم عدالتی کرائیسز بھی دیکھ رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس کی کریڈیبیٹی اور اس کی جو رینکنگ ہے وہ کہاں کھڑی ہے وہ دیکھنا جو جو رینکنگ یہ آپ بات کر رہے ہیں اس کا اپنے دیکھ لیا کہ جو آج جو پڑھا ہم نے کہ قاسم سوری صاحب کا جو معاملہ ہوا وہاں پہ جسٹس صاحب جس طرح سے اس کو کیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس شوکت عدی صدیقی صاحب والا جی معاملہ ہے دونوں کے اوپر آج بڑی زبردست قسم کی گرمہ گرم قسم کی بحث ہوئی ہے بلکہ جو نعیم بخاری صاحب ہیں آج تو لگتا ہے کہ وہ بھی آگے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے سامنے اور یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرح جا رہے ہیں قاسم سوری صاحب کو ٹراغٹ کر رہی ہیں چیف جسٹس صاحب دیکھیں قاسم سوری صاحب کے بارے میں بھی ان کے ذاتی رنجشیں ہیں ایک میں آپ کو بتاؤں میں تو پہلے بھی اس بات کا حامی تھا کہ بعض مقدمات میں چیف جسٹس کو برائے راست بیٹھنا نہیں چاہیے تھا تاکہ یہ تاثر نہ ملتا کہ جناب وہ کسی جگہ پر ایک فریق کے طور پر جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں لیکن برحال قاسم سوری صاحب کا یہ معاملہ اتنے عرصے سے رٹکا ہوا تھا عدالتوں کے اندر اس میں اچھا ہے یا برا ہے وہ معاملہ تو اپنے منطقی انجام پہ پہنچے گا لیکن پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ قانون کی فتح کا نہیں ہے مسئلہ سیاست کی فتح کا ہے ہم اس وقت ایک پولٹیکل سکور کرنے کی پوزیشن میں کھڑے ہیں اور ہم چمجھتے ہیں کہ ہم پولٹیکل سکور کرتے ہیں اپنے مغالفین کے خلاف اس کے لیے ہم ہر طرح کے لیے آگے جانے کے لیے تیار ہیں وہ چاہے قاسم سوری صاحب کا معاملہ ہو جسٹس صدیقی صاحب کا معاملہ ہو جسٹس جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تھے صاحب کا جنرل فیض ہوں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت جلدی ہے اور ہم جلدی جلدی چیزیں سیٹل کر کے وہ جو ایک پاپولر پولٹیکس ہے نا جی اس کے اندر کھیلنا چاہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جوڈیشری کے اندر بھی ایک مسئلہ یہ آگیا ہے کہ وہ قانون اور آئین سے زیادہ پاپولارٹی کا جو سینٹیمنٹ ہے نا اس کے اندر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو ہائپ مل سکے اور کہا جا سکے کہ جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں میں تو یہ کہ دنیادی سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ جتنا بھی جبر ہو جتنی بھی آئین چھکنی ہو جتنی بھی قانون چھکنی ہو جتنی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جتنے بھی لوگوں کے فنڈرمنٹل رائٹس کو کچھینہ جائے واحد آپ کے پاس خوپ ہوتی ہے جوڈیشری جہاں سے آپ کو ریلیف ملنا ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ جو کچھ پچھلے پچھلے ایک سال کے اندر ہیومن رائٹس کے نام پر ہوا کیا کر لیا ہماری جوڈیشری نے سکے اور آپ مجھے بتائیے کیا کر لیا ہمارے اداروں نے اس سارے کانٹیکس کے اندر بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اداروں نے اپنی بیبسی کا رونا رویا ہے کھڑے ہو کر رویا ہے سرے آمد ہویا ہے کہ جناب ہم بیبس ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جب وہ پوچھتے ہیں ججز کے بات کو ختم کر دیتے ہیں پھر بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے نظام جی اس طرح کے نظام میں آپ جمہوریت کا اور ہیمن رائٹس کا مقدمہ جو ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب ریاستی نظام میں نہیں کر رہا بھی کسی کو ٹھیک ہے تو اسی طرح کا جو مقدمہ جو ہے وہ لے کے چلے گی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میری پریئر یہ ہے کہ جو پی ٹی اے کے کینڈیٹس ہیں ان کو آپ لکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہم لوگ تو پی ٹی اے کے ساتھ منسلک ہیں تو اب اس میں کیا بنے گا ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی بھی ہے جس نے دو ہفتے میں فیصلہ کرنا ہے کہ جی جو نو میری کے واقعات ہے اس کو ماسٹر مائنڈ کون تھا تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک دو دن کے اندر ان کی بھی ریپورٹ آجے اور وہ امپلیکیٹ کر دیں عمران خان کو یہی سب کچھ انہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا اور بین کر دیں اس کو یہ ٹی ریسک پارٹی ہے خدا نہ خاصلے ابھی انہوں نے ایک بیانیاں تو بنا دیا ہے نا عمران خان کے سیاسی مغالفین نے کہ نو مائی کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے پولیٹیکل نیریٹیف تو بنا دیا نا اس پولیٹیکل نیریٹیف کو لوگوں نے قبول نہیں کیا ابھی تک اب مسئلہ رہ گیا قانون کے ذریعے آپ ان چیزوں کو لے کر آ کر اس کو امپوس کرنے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ماضی میں بھٹو صاحب کے خلاف بینظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف کے خلاف یہ سب ہم سیاسی جماعتوں کے خلاف اور سیاستداروں کے خلاف کام کرتے رہے نتیجہ زیرو بٹا زیرو نکلا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے زیرو بٹا زیرو نکلے گا پولٹیکل لیڈرشپ اس طرح سے آؤٹ نہیں ہوتی ایک قانونی حکم کے تحت ایک آئینی نکتے کو بنیاد بنا کر آپ فارغ کر دے گے سلمان اکرم راجہ صاحب جو گئے ہیں وہ ٹیکنیکلی گئے ہیں ان کو پتا تھا کہ الیکشن کے بعد یہاں ایک منڈی لگنی ہے جو میں نے بھی آپ کو کہا ہے وہ اس کی کلارٹی کے لیے لے کے گئے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ جائے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں اگرچہ ہم نے ان کو انتخابی نشان نہیں دیا ان کے انٹرا کے لیے نہیں گئے وہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے یہ ریلیف مل جائے اور دوسری خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے حقوں میں یہ بات سوچی جاری ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں اور کچھ دنوں میں ہم انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ری ڈیزائن کر دیں اور یہ بحث بھی ختم کر دیں اور اس میں اکبر ایس بابر صاحب بھی ایک ایک الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور جو بھی لڑنا چاہتا ہے وہ آ کے لڑ لے اپنا شوق پورا کر لے تاکہ ہم یہ ریکوائیرمنٹ بھی پوری کر دیں کہ جناب جو آپ نے ہمارے الیکشن کے اوپر کنسرن ریس کیے تھے ہم نے اس کا ایک متبادل الیکشن کرنا دیا ہے تاکہ الیکشن کے بعد اس الیکشن کی ایکسپٹنس ہو اور وہ جو ریزرو سیتوں والا معاملہ ہے وہ ریزولو ہو جائے کیونکہ میں نے سلمان اکم راجہ کا تو سنا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو فوری طور پر ایک عدالتی بیٹل کے ذریعے اس مسئلے کو ریزولو کرنے کے لیے وہ ریکوائیر ہے وہ کر لیں گے اب اگر ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ جائے سلمان اکم راجہ کے حق میں تو اس کا مطلب ایک اصول تیہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ازاد ہیں برحال ان کی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے طور پر مینٹین دے گی کیونکہ اس میں ایک مسئلہ ہے جو طاقزات جمع کر روائی تھے نا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ آپ نے انتخابی نشان نہ دے کے ان کو ازاد کر دی ہے لیکن فارم کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور پھر جسے کہتے ہیں جانے نہ جانے گل نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں اب سب کو پکا ہے کہ کون پی ٹی آئی کا ہے کون نون پی ٹی آئی کا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی بھی عدالتی محاصل پہ لڑی جائے گی اور لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جتنے ازاد ارکان جیتیں گے وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں گے یعنی یہ دعویٰ فیاض رسن چوہان نے بھی کیا ہے یہ دعویٰ علیم خان بھی کر رہے ہیں جانگی ترین بھی کر رہے ہیں پیپس پارٹی والے بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اور فیصل وادہ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ کھیل بھی مجود ہے کہ پوسٹ الیکشن کے بعد ہماری اگلی سٹیٹیجی یہ ہوگی کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے پیٹ فارم تھی جیت کر آزاد حیثیت میں آئیں گے ان کو بھی ارغمال بنا کر ہم نے اپنے نظام کا حصہ بنانا ہے اور اپنے اقتدار کے کھیل کے اندر ان کو استعمال کرنا ہے یہ شوق بھی پورا کرنے میں بار بار کہتا ہوں جس نے پاکستان میں تجربے کرنے ہے جس نے پاکستان میں شوق پورے کرنے وہ کرتا رہے لیکن اس کا عملی نتیجہ ایک کمزور ریاستی نظام ایک کمزور جمہوری نظام ایک کمزور سیاسی نظام کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور پھر اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوں گے نہ کوئی امریکہ ہوگا نہ کوئی بھارت ہوگا بھرکہ ہم خود ذمہ دار ہوں گے اس حالت میں اپنے آپ کو پیچھانے کے لیے absolutely absolutely بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں thank you very much سلمان بھائی انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک شارک نے آنے ہے اس کا ذرا خیال لکھیے گا کیونکہ آج پی ٹی آئی کا ٹک ٹاک پہ جلسہ ہے تو اس لیے آپ نے کام کرنے ہے اس سے پہلے پہلے کر لیں ورنہ یہ شارک جو ہے نا وہ آنے والی ہے نہیں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں موسیل نکوی صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کا علاج ان کے پاس مجھے ہیں موسیل نکوی صاحب ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ جس وقت پی ٹی آئی نے کوئی آن لائن کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ایک خاص ٹکنیکل طریقے سے انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے سوشل میڈیا بیان کر دیا جاتا ہے یہ بھی اسی پری پول کے اندر دال دیں اس کے لئے تھانکیو بیر مجھ اسلام علیکم تھانکیو